وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوْقًا الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفَى أَمَّا بَعْد اللہم أَلْهِمْنِ رُشْدِ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِ نَفْسِ سامرین ایک ویڈیو کافی گردش میں ہے اور میرے پاس بھی ذاتی طور پر کئی احباب نے بھیجا ہے ایک شخص ہے جس کی عمر پیتالیس کے لگ بھگ ہوگی وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو مسلمان بھی سنے گا اس کو شدید غصہ آئے گا اس کے چہرے پر داری ہے سر پر ٹوپی بھی ہے شکل و صورت سے وہ ایک مشہور تحریک کا ورکر معلوم ہوتا ہے یہ ویڈیو غالباً سڑک پر بیٹھ کر بنائے گیا ہے اور ویڈیو بنانے والا بھی وہ خود ہی ہے یہ پاگل آخر کہہ کیا رہا ہے پہلے اس کے جملے سن لیجئے اس کے بعد میرا تفسرہ وہ کہتا ہے سنو میں اتنے بڑے بڑے فیصلے تمہیں کس حیثیت سے سناتا ہوں پندرہ اگست دو ہزار بائش کی تاریخ نوٹ کر لینا اور جا کر کسی اللہ والے سے پوچھ لینا اگر تمہارے نزدیک کوئی ہو تو ویسے تمہارے فرقے میں اللہ کا ولی ہے ہی نہیں یہ میں بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں تمہاری نظر میں اگر کوئی اللہ والا مل جائے تو اس سے پوچھ لینا کہ اس تاریخ کو کیا ہوا تھا وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور وہ میری حیثیت بھی بتا دے گا پندرہ اگست دو ہزار بائش بوقت فجر اللہ تعالی نے دنیا کے تمام انسانوں کو دائرہ اسلام سے نکال کر مجھے تمام انبیاء کی وراثت کا مالک بنا دیا ہے اب میری مرضی ہے کہ اس وراثت میں سے کسی کو حصہ دوں یا نہ دوں اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ اس قوم کے کسی بھی عالم کو اس وراثت میں سے ایک پوٹی کوڑی بھی دینے والا نہیں اگر عام لوگوں کو ضرورت ہو تو میرے پاس آ کر اس وراثت میں سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں سامرین سنا آپ نے یہ بندہ یو پی کے سیتا پروڑ کرنے والا ہے اس کا یوٹیوب پر اپنا چینل بھی ہے جس پر وہ ایسے ہی اٹھ پٹھانگ ویڈیو ڈالتا رہتا ہے مگر اس کے دیکھنے والے نا کے برابر ہیں اس چینل پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے مگر میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا بس ایک پیغام دینا مقصود ہے اس لیے اس کی باتوں پر روشنی ڈال رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اصل خطاب اس نے کس سے کیا ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہیں کہ تمہارے فرقے میں کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں سیاق و سباق سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے مخاطب سبھی لوگ ہیں اس نے صاف صاف نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا مگر یہ باتیں اسی دعویٰ کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس کے بقول پندرہ اگر دو ہزار بائیس سے دنیا کے تمام مسلمان کافر ہو چکے ہیں مسلمان ہی نہیں سارے انسان اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو ہزار بائیس سے پہلے ساری دنیا کے انسانوں کو یہ مسلمان ہی سمجھ رہا تھا اور اب اس کے اعلان کے بعد سب کافر ہو چکے ہیں بڑا نرالہ دعویٰ کیا اس نے سیدنا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ بھی جب آئیں گے تو مسلمانوں کو کافر نہیں بنائیں گے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی خلافت قائم کریں گے اور مختلف لوگوں سے جنگ کریں گے یہ بندہ آخر چاہتا کیا ہے سامرین میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر محمد عرشت نائم آزم گڑ کے لال گنج کے رہنے والے ہیں انہوں نے اس پر بہت ہی خوبصورت اور چٹکلے دار تفسرہ کیا ہے سنیے اور مزہ لیجئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں یہ تبخیر میدہ کا اثر ہے یعنی اس کے میدے کے گیس کا اثر ہے گیس جب دماغ پر چڑھ جاتی ہے تو اسی قسم کے مزہ کا خیز اقوال و افعال کا خروج ہوتا ہے کبھی خیال گزرتا ہے کہ میں لونڈیا ہوں اور کامل سنجیدگی سے گاتا ہے کہ اللہ کرے میں بھی دلہن بن جاؤں میرا دولہ اٹھے اور سسران کو جاؤں بعض مریض خود کو وصیب اکرم اور وقار یونس سمجھنے لگتے ہیں اور بھرے بازاروں میں وقفے وقفے سے ہوائی بولنگ کرتے ہیں کچھ ڈبل رول میں ہوتے ہیں ایک طرف سے بول پھیکی اور دفاتن سچن بن کر لوگ آن میں زوردار چھکا جڑ دیا اور یوں ہی یہ میچ صبح تے شام تک چلتا رہتا ہے اگر مریض مذہبی پس مندر رکھتا ہے تو اس کا پاگلپن کچھ مذہبی نوریت کا ہوگا مثلا کبھی وہ خود کو شیخ ابن عربی یا غوث بغداد سمجھے گا کبھی نبی ہونے کی گوشنا کر دے گا یہی بیماری قادیانی کو تھی علاج پرانا ناغرہ جوتا لے جس کا تلوہ بھی چمڑے کا ہو رات پھر پانی میں بھیگو دیں مریض کا سر چھلوا کر اسی پانی سے سر تھر کر دیں اور پچاس جوتے پہ در پہ سر پہ لگائیں اور یہ عمل صبح نہار مو اور شام کو کھانے سے ایک گھنٹہ قبل چالیس روز تک چلائیں بخارات اترتے ہی مریض اپنی اصل کیفیت میں لوٹ آئے گا سامرین اس قاقہ دار تفسرے کے بعد ارض ہیں کہ اس باولے نے سب سے زیادہ زور مسلمانوں کے جس طبقے سے اظہار نفرت پر ڈالا ہے وہ علماء کی جماعت ہے دیکھئے وہ کتنے تنتنے سے کہہ رہا ہے کہ امبیاء کی ویراثت کا مالک میں ہو چکا ہوں علماء کو اس میراث میں سے ایک پھوٹی کوری بھی نہیں دوں گا اس نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ اب کوئی اللہ والا دنیا میں موجود ہی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ دعویٰ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ عوام کا تعلق علماء سے کار دیا جائے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ اس کی چال اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی اور اس کے جال میں اس وقت تک لوگ نہیں فسیں گے جب تک یہ علماء موجود رہیں گے عجیب بات ہے کہ جس قدر بھی باطل تحریکیں بربا ہوئیں سب نے جہاں اور بہت سی نامناسب باتیں کہیں وہیں عوام ترشتہ علماء سے کارٹنے پر اچھا خاصہ زور دیا مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی دیکھ لیجئے اس نے بھی یہی کیا موقع بموقع علماء اسلام کو کافر اور مرتد کہتا رہا وجہ صاف تھی کہ یہ علماء اسلام ہی اس کے دعویٰ نبوت کو مسلسل کنڈم کرتے رہے وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ بہت بڑا حلقہ اس کے ہاتھ لگ جائے گا مگر علماء دیوبند کی لگاتار کوششوں سے اس کے چنگل میں چند ہزار سے زیادہ لوگ نہیں پھنسکے مرزا غلام احمد قادیانی کو خود بھی اس کا اعتراف تھا روحانی خزائن جلد نمبر بیس صفحہ نمبر چھیاست پر اس نے لکھا ہے کہ ادر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک تمام باشندے اس ملک کے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے پس تمام منکروں کا گناہ ان لوگوں کی گردن پر ہے یہ لوگ رانستبازی کے محل میں نہ آپ داخل ہوتے ہیں نہ لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں سامعین فتنہ گوہر شاہی کے موجودہ سرخین یونس الگوہر نے بھی علماء کے خلاف ایک محاد بنا رکھا ہے اور انہیں جہنمی بنانے پر طلاح ہے اسی طرح بریلویوں نے اپنے عوام سے کہہ رکھا ہے کہ دیوبندی علماء سے ملاقات نہ کرو ورنہ تم بھی گافر ہو جاؤ گے ایک مشہور نام نہات دینی جماعت کے اکابر ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ مدارس میں تنخواہ لے کر پڑھائی ہوتی ہے اس لئے اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے مدارس والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں لہذا ان کی بات نہ سنو ان کے فتوے نہ مانو ہمارے علماء جو کہتے ہیں بس وہی مانو غرض عوام کو علماء سے کاٹنے کا ایک سلسلہ لگا ہوا ہے یہ قظیم فتنہ ہے یہ فتنہ بڑھ کر اب اتنا آگے نکل چکا ہے کہ جاہلوں کو پیشوائی کا مقام مل چکا ہے اور وہ الٹی سیدھی باتوں سے عوام کا ایمان لوٹ رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا تھا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِزُ الْعِلْمَ انتزان يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَاد وَلَاكِنْ يَقْبِزُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُوسًا جُهْحَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَو بِغَيْرِ عِلْمٍ فَذَلُّوا وَأَذَلُّوا ترجمہ اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے بلکہ وہ علم علماء کو موت دے کر اٹھائے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے پھر انتے سوالات کی جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر سو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے صحیح فرمایا لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ عام طور پر عوام میں سے ایسے جاہلوں کو مخاطب کرتے ہیں جو چوپائیوں کے قائم مقام ہوتے ہیں لہذا وہ ان کی غلطیوں پر نکیر نہیں کرتے اور یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ عالم نے کہا بس عوام کے نزدیک وہی عالم ہے جو ممبر اور اسٹیج پر چڑھ جائے تحضیر الخواس لسیوتی صحیح نمبر دو سو ستتر دو سو اٹھتر مالک کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خبر دی ہے وہ ربیہ ابن عبی عبد الرحمن کے پاس آیا تو اس نے ان کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کس چید نے رولایا اور وہ ان کے رونے کی وجہ سے گھبرا گیا لہذا اس نے ربیہ رحمہ اللہ سے کہا کہ کیا کوئی مسئیبت آن پڑی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں لیکن اس شخص سے فتوہ پوچھا جا رہا ہے جس کے پاس علم نہیں اور اسلام میں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہو چکا ہے ربیہ رحمہ اللہ نے مزید فرمایا کہ یہاں بعض فتوہ دینے والے ایسے ہیں جو چوروں کی برسبت جیل کے زیادہ حقدار ہیں الفقی والمتفقہ للخطیب جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین تو چوبیس سامرین احادیث میں علماء حق کی بڑی پذیلتیں آئی ہیں جو میں نے موقع بموقع پیش بھی کی ہیں اس وقت علماء کی اہمیت سمجھانے کے لیے کچھ اکاویر کے اقوال سنا رہا ہوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتنہ جب سر اٹھاتا ہے تو ہر عالم اسے پہچان لیتا ہے اور جب چلا جاتا ہے تو جاہل کو پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا التاریخ القبیر للبخاری جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین تو بائیس امام تحابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سابقین علماء سلف اور ان کے بعد تابعین اہل خیر اور علم و فقہ والے ہیں ان کا صرف ذکر جمیل کیا جائے گا اور جو ان کا ذکر برے طریقے سے کرتا ہے وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے امام ابن عبارت فرماتے ہیں جس شخص نے علماء کی توہین کی اس کی آخرت برباد ہو گئی اور جس نے عمرہ کی احانت کی اس کی دنیا چلی گئی اور جس نے بھائیوں کی ناقدری کی اس کی مروع ختم ہو گئی سیر و آلام نوبلہ رزہبی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر چار سو آٹھ امام احمد ابن عدروی کہتے ہیں اہل علم کی مضمت و توہین خاص طور سے ان کے اکابر کی کبیرہ گناہوں میں سے ہے ارد الوافر لی ابن ناصر الدین الدمشقی صفحہ نمبر دو سو ترہ سی سامعین ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو علماء سے جوڑیں تاکہ گمراہ اور باطل لوگوں کو امت مسلمہ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا موقع نہ ملے اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی تھے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر و مرتد ہوگا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لے لیکن دے Whoa دے destroy اور لہی پر ان کے بعد میں ڈاکہ ان اگر موسیقی